ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی کچھ پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس حدیث میں کامل ایمان کے لئے ایک میعار مقرر کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کا باطن خودغرضی سے پاک ہو وہ ہر معاملے میں اپنے ذاتی مفات کو ترجیح نہ دے ہر چیز کو ذاتی نفع کی اینک سے نہ دیکھے اس کی پسند ناپسند کا میعار ایک ہو جس کام کو جس بات کو جس طرز زندگی کو وہ اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو دوسروں کے لئے بھی اسے بہتر سمجھے جس چیز کو اپنے لئے مفید سمجھ کر اختیار کرتا ہو دوسروں کے لئے بھی اسے مفید سمجھے اور اسے اختیار کرنے کا خواہش مند بنے جس کام کو اپنے لئے نقصاندے سمجھتا ہو دوسروں کے لئے بھی اسے نقصاندے سمجھے اور اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے یہ نہ ہو کہ اپنی ذات اپنی اولاد اور اپنے خاندان کے لئے کچھ اور پسند کریں لیکن دوسروں کے لیے کچھ اور ڈبل اسٹینڈرڈ اسلامی تعلیمات کی روح سے دولہ پن کی علامت ہے اور دولہ انسان معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ دین تو سراسر خیرخواہی کا نام یعنی دین اسلام کے نام لیواؤں کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں بدخواہی کا نہیں انسان جو اپنے لیے اچھا سوچے دوسرے کے لیے بھی وہی سوچے انسان کو اپنی ترقی پسند ہوتی ہے آسودہ زندگی اسے اچھی لگتی ہے خوشحالی اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے خوش و خرم زندگی گزارنے کا وہ خواہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت اس کی ترجیح ہوتی ہے جس طرح ایک انسان یہ سب کچھ اپنے لیے سوچتا اور چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی یہی سوچے اور چاہے ایک خیرخواہ انسان دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر راحت محسوس کرتا ہے دوسروں کو تگلیف میں دیکھ کر بیچین ہو جاتا ہے خیرخواہی کے جذبے سے سرشار انسان اپنے دشمن کو بھی تگلیف میں دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے جبکہ بدخواہ جیلس اور منفی سوچ کا مالک انسان دوسروں کی کامیابیوں پر کرتا ہے اور ناکامیوں پر خوشی کے شادیانے بجاتا ہے اسلام نے موقع بموقع ہمیں مصبت سوچ اپنانے اور دوسروں کے ساتھ خیرخواہی رگنے کی تعلیم دی ہے مگر افسوس آج ہم نے اسلام کے اس عظیم سماجی سبق کو یکسر بھلا دیا ہے حال ہی میں پرتگال سے تعلق رکھنے والے مشہور فٹبالر رونالڈو نے اپنے ایک عمل کے ذریعے پوری دنیا کو یہ سبق سکھایا ہے کہ دوسروں کی خیرخواہی کیا ہوتی ہے رونالڈو آج کل یورو کپ میں اپنے ملک پرتگال کی نمائندگی کر رہے ہیں گزشتہ منگل کو ہنگری کے خلاف ایک گروپ میچ سے قبل وہ ایک پریس کانفرنس میں آئے اور ٹیبل پر دھری کوکا کولا کی دو بوتلیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں اور پانی کی ایک بوتل اٹھائی اور اسے لہرا کر پرتگالی زبان میں کہا پانی رونالڈو نے اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے فالورز کو یہ پیغام دیا کہ کوکا کولا کے مقابلے میں صاف پانی کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق رونالڈو کے اس عمل سے کوکا کولا کمپنی کو اربو ڈالر کا نقصان ہوا رونالڈو کی پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی کوکا کولا کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں نمائیہ کمی دیکھی گئی معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق کمپنی کی فی حصص قیمت میں ایک آشاریہ چھے فیصد کمی دیکھنے میں آئی رونالڈو نے اپنے اس عمل کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے چاہیے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں اور جس چیز کو اپنے لیے نقصان دے خیال کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی اسے نقصان دے خیال کریں آج کل بڑے بڑے کھلاڑی اور مشہور شخصیات بھاری معاوضہ لے کر ایسی مسنوعات کی تشہیر کرتے ہیں جو عملی زندگی میں وہ خود استعمال کرتے ہیں نہ ہی اپنے بچوں کے لیے ان کے استعمال کو مفید سمجھتے ہیں جو کہ ایک طرح کھلن کھلہ دوغلہ پن ہے بعض میڈیا ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس واقعے کے بعد کوکا کولا کمپنی نے رونالڈو کو کروڑو ڈالر کے عوض اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بنانے کی پیشکش کی جسے رونالڈو نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جس چیز کو میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر نہیں سمجھتا اس کی تشہیر کا حصہ نہیں بن سکتا رونالڈو غزہ اور مشروبات کے لحاظ سے بہت محتاط کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں رونالڈو کے بقول وہ دن میں چھ مرتبہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں اور پروٹین والی غزہ استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور میٹھی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں ان کے مطابق وہ پانی کا استعمال بکسرت کرتے ہیں رونالڈو کی صحت اور فٹنس کا راز ان کا یہ محتاط طرز زندگی ہے وہ ابھی چھتیس سال کے ہیں اور آج بھی مکمل فٹ صحت مند اور کسی پچیس سالہ لڑکے کی طرح پھرتی لے ہیں